اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ایک بچہ خالص مسلمان بن سکتا ہے اس کونسپٹ کے ساتھ کہ تم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے جیسے لقوان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی نا نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے انتکو مسقال حبت من خردلن اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ اب آپ دیکھیں ماں کے لئے کتنی آسانی ہے کہ چھوٹا سا ذرہ دکھائیں کہ بیٹا اسے چھپا دو آپ کو نظر آتا ہے نہیں آتا نا اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپتا اب کہیں جا کے چھپا دو کتنا پیارا ایکسپیرمنٹ ہے بچے چھپا چھپا کے تھک جائیں کہیں چھپا دو جتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے یہاں بھی اللہ نے دیکھ لیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اللہ دیکھتا ہے اللہ کے وسیر ہونے کا کانسپ نہیں سکھا سکتے اللہ کے سمیع ہونے کا کانسپ نہیں سکھا سکتے سکھا سکتے ہیں ہزاروں مواقع ماں کی زندگی میں باپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جہاں وہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو آپ اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سنے گا اور آپ کی دعا قبول کر لے گا تو کیا جب بچہ ایکسپیرنس کرے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اس کے دل کے اندر یقین نہیں اترے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے وہ میری سنتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اور یہ دیکھنے کا تصور ایسا ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے دل میں باندھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی چٹان کے نیچے ہو کوئی ذرہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اللہ اسے لے آئے گا یہ تربیت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق کہیں بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے کیا ایک بچہ خالص مسلمان بن سکتا ہے اس کونسپٹ کے ساتھ کہ تم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں اس کی تنہائیاں مسلمان ہو سکتی ہیں جی اسی سے مسلمان ہوں گی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک